Dear students, Today we will discuss about pollination. یہاں پہ آپ کو pollination کے بارے میں briefly inform کیا جائے گا. pollination کیا ہے؟ pollination داراصل transfer of pollen grains ہے from the enter to the stigma of flower. transfer of pollen grains from the enter to the stigma of flower is called pollination. pollination کو مزید سمجھنے کے لیے ہم پھول کے structure کو دیکھتے ہیں. پھول کے structure میں دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک male part اور ایک female part. male part کو stamen کہا جاتا ہے جس کی ایک لمبی ڈنڈی کو filament بولتے ہیں جس کے اوپر والے سرے پر enter ہوتا ہے. enter پر pollen grains بنتے ہیں جو pollinator کے ذریعے سے پھول کے female part سٹگما پر گرتے ہیں. سٹگما ایک سٹکی پارٹ ہوتا ہے جس کے اوپر pollen grains سمٹ جاتے ہیں اور یہ pollination کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے. Dear students, pollination دو قسم کی ہوتی ہے. self pollination and cross pollination پہلی قسم self pollination self pollination is the transfer of pollen grains from the enter to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. داراصل self pollination بھی دو قسم کی ہوتی ہے. پہلی قسم کسی ایک پھول کے enter سے pollen grains اسی پھول کے سٹگما تک پہنچ جائیں تو یہ self pollination ہوتی ہے. جبکہ دوسری قسم بھی self pollination ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک پودے کے ایک پھول کے enter سے pollen grains pollinator کے ذریعے سے اسی پودے کے کسی دوسرے پھول پر جا گرتے ہیں تو یہ self pollination ہوتی ہے. یاد رکھنے کی یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہاں پہ پودہ تبدیل نہیں ہوا پودہ سیم ہے سیم پلانٹ کے کسی ایک فلاور سے کسی دوسرے فلاور پر pollen grains پہنچے ہیں تو یہ self pollination میں ہی شمار ہوتا ہے. جبکہ cross pollination میں ایسا نہیں ہے cross pollination میں کسی ایک پودے کے پھول کے enter سے pollen grains pollinator کے ذریعے سے کسی دوسرے پودے کے پھول کے stigma پر جا گرتے ہیں تو اس کو cross pollination کہا جاتا ہے. cross pollination is the transfer of pollen grains from the enter of one flower to the stigma of another flower of the same kind. کسی اپنی ہی قسم کے کسی دوسرے پودے تک جب pollen گرینز پہنچ جاتے ہیں تو اس کو cross pollination کہا جاتا ہے. cross pollination self pollination سے بہتر ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نئے پودے اچھی خاصیجتوں کے حامل ہوتے ہیں. اور cross pollination میں انسان ہوا جانور اور خاص طور پر انسیکس بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ویڈیو سٹوڈینٹس کے لیے یوسفل ہو سکتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور آئندہ آپ ہم سے کس قسم کی ویڈیو کی توقع رکھتے ہیں اس کے لیے کمنٹس ضرور دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیڈاگوجی ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ پیڈاگوجی ٹی وی is the art of teaching